ہیڈلینز آپ دان چکے ہیں بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں صفائی کمپنی کا صفائی آپریشن بھی مشن ایمپوسیبل بن چکا ہے جگہ جگہ کورا کرکٹ کے ڈھیر نظر آ رہی ہیں مگر انتظامیہ ہے کہ کام کرنے کو تیعہ ہی نہیں ہے بلکل شہر بھر میں کورے اور کرکٹ کے امبار ہیں شہر لہار میں صفائی کی ناکی صورتحال ہے اور اس پر انتظامیہ خاموش تماشای ہے عثمان علیہ سمارے ساتھ موجود ہیں بادامی باغ میں عثمان علیہ سے فقط موجود ہیں عثمان بادامی باغ کے آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جو صفائی کی صورتحال ہے اس قدر ناکی سے ہے کہ جگہ جگہ کورے کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں اس وقت میں بادامی باغ کے علاقے میں موجود ہوں اور میرے پیچھے کہ اگر آپ مناظر دے سکے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی میں گاؤں ہوں یا دہارت میں موجود ہوں جہاں پر کورے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو گھائیں بہنس اور بیلے ہیں وہاں پر چارہ چرنے کی بجائے یہاں پر کورے کے اندر سے جو پسے گھا رہی ہیں تو اس حوالے سے جو دارے ہیں زلائی انتظامیاں ہیں لاؤڈ ویس مینجمنٹ کمپنی ہیں اس کی جانب سے کیے کہ اختیامات جو دعوے ہیں وہ ہوا میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو صفائی کی حقیقتن صورتحال ہے وہ اس قدر ابتر ہو چکی ہے کہ کئی کئی دن کا کورا یہاں سے اٹھایا نہیں جاتا علاقہ مکین بڑے پریشان ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ علاقہ مکینوں سے بھی جانے اجا چاچو جی من دسوہ کنے دنہوں سے کورا تھے پی آئے یہ تین چار دن ہو گئی یہاں پر کوئی اٹھا نہیں رہا کورا ہے مالے والوں کوئی نا بہت زیادہ سانس لینے مشکل ہو اجا میں دیکھ رہا ہوں آپ کی دکانے وغیرہ بھی ساندے ہیں اتنی بدبو آ رہی ہیں یہاں سے تو کیسے کام کرتے ہیں سارو بہت زیادہ پریشان ہے کورا چکدے نہیں آئے نا بڑی دفعہ نہ نکی ہے کی کریے کنوں کبھی ہے کورا چکدے نہیں کہیں دے ہو ٹائم نہ کیوں نہیں کئی دے بڑی دفعہ نکی ہے یہاں سے کورا اٹھانے آتا ہے تو اسے جو علاقہ مکین ہے اور یہاں پہ کارو بڑی دکانے بھی ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے بھر وقت کورا اٹھایا جائے یہاں سے کورا نہیں اٹھا دے نشتر پاسپورٹ کمپلیکس میں بھی اسی طرح کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی شہری پریشان دکھائی دے رہے ہیں رانہ آزر نور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ آزر بتائی گا یہاں پر آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں الو ایم سی کی نائلی کے باعث جہاں شہر کے گلی محلوں میں کچھا جمع ہے وہیں پر جو سپورٹس کے ملاقز ہیں وہاں بھی کچھرا جمع ہے موجود ہوں ال سی سی گراؤنڈ میں یہ سی سی کے باہر جو ہے کچھرا جمع ہے جس کے باعث یہاں پر دکھا جائے تو جو نیٹ لگتے ہیں ان کے بلکل باہر یہ کچھرا جمع ہے جس کے باعث یہاں پر جو کھلاری پریشان ہوتے ہیں یہ بڑے اہم نیٹ ہیں ال سی سی گراؤنڈ جو ہے اہم مرکز اکرائف شرم کے ادگید اگر باقی جائے تو کذافی کے ادگید بہت سے کھانے کے مراقز بھی ہیں میرے ایک سائٹ پر دیکھا جائے تو یہ بھی پریشان ہے یہ کچھرا جو یہاں پر جمع ہو جاتا ہے کوئی اٹھاتا نہیں ہے جس کے باعث یہاں پر تافن پھیلتا ہے جس کے باعث نہ صرف کھلاری یہاں پر آتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں بلکہ جو کھانے پرینے کے مراقز ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اور جو شہری یہاں پر آتے ہیں وہ ان کا بھی مطالبہ یہ ہے کچھرا کے باعث شہری پریشان ہیں اور آندہ ہفتے سے یہاں پر پی ایسر کے مقابلے بھی ہونے ہیں لیکن ان مقابلوں کا دیکھتے ہوئے یہاں پر کوئی سفائق انظام اب تک نہیں کیا گیا جس کے باعث مشکل پر آسکتی ہے کیونکہ ایک اہم مراقز ہے لوگوں نے بھی آنا ہے اہم مراقز ہیں لیکن صفائق کے انتظامات نہیں کیے جا رہے ہیں رانہ آزر اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے بہت شکریہ شہر میں جا بجا کچھرے کے دھیر نظر آ رکھیں اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارفان ملک جی ارفان بتائیے گا گلز ہائی سکول کے باہر کے کیا مناظر ہیں یہاں پر بھی صفائی نہیں کی جا رہی کیا شہر بھر کی طرح سمنہ باد اور اس کے آس پاس کے علاقے جو ہیں وہاں پہ کورے کے امبار موجود ہیں اور حکومت کی جانت سے جو دعوے کیے جا رہے تھے کہ شہر کو جو صاف کیا جائے گا اور کورے کے امبار جو لگے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا وہ ابھی تک صرف دعوے کی حد تک نظر آ رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں سمنہ باد میں ان ملتان روڑ کے اوپر جو سٹی ڈسٹک گلز ہائی سکول ہے اس کے اکب کے ساتھ اس کے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی دیوار کے ساتھ جو کورے کے امبار لگے ہوئے ہیں اور ان کو ہٹانے کے لئے سٹی ڈسٹک گورنمنٹ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیا جا رہے یہ سکول جو ہے یہ بھی سٹی ڈسٹک کے انتظامیاں جو ہے اس کو رن کرتی ہے یہ گلد سکول ہے اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کورے کے امبار لگے ہوئے ہیں اور کئی روز سے یہاں سے کورا نہیں ہٹایا جا سکا بچے جو سکول میں آتے ہوں گے وہ کس حالات میں آتے ہوں گے ٹیچرز آتے ہوں گے وہ بختی ببائی بماریوں کا شکار ہوں گے لیکن حکومت جو ہے وہ اس طرف جو ہے فوکس نہیں کر رہی اور سکول کی دیوار کے ساتھ جو کورے کے امبار لگے ہوئے ہیں لیکن اس کو ہٹایا نہیں جا رہا اس حوالے سے جو مقامی افراد ہیں ان سے جب بات کی گئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ کئی روز سے یہ کورا نہیں اٹھایا جا رہا اور کورے کی وجہ سے جو مین روڈ ہے یہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ کورا مین روڈ کے اوپر اس سے ٹرافک میں بھی خلل پڑتا ہے اور اب یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں ان کی جانب سے اس کورے کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ابھی بھی کورا یہاں پہ موجود ہے اور انتظامیہ کی جانب سے ان کے کانوں کے اوپر کوئی جھون تک نہیں رینگ رہی اور کورے کے امبار جہاں پہ ملتان روڈ کے اوپر ایز ایز موجود ہیں اور اس کو اٹھانے کیلئے کوئی اقتماد نہیں ہو پائے ٹھیک ہے ایرفان شکریہ آپ کا شہر بھر میں کورے کا راج برقرار ہے اور انتظامیہ ابھی تک خاموش تمہار شائی بنی ہوئی ہے بارہا علاقہ مکینوں کی جانب سے شکایات درج کروائی جا رہی ہیں لیکن مجال ہے کہ کوئی بات سن رہا ہو ہر علاقہ شہر کا اسی طرح کچرے سے بھرا ہوا ہے اور ہمارے ریپورٹر اس وقت شہر کے مختلف علاقوں سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کس طرح سے شہر کے ہر علاقے میں کچرے کے امبار لگے ہوئے ہیں کومل اسلام اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کومل نے بتائی کہ آپ جہاں پر موجود ہیں وہاں پر کس طرح صورتحال دیکھ رہی ہیں بلکل شہرے لاہور کودے دان کا منظر پیش کرنے لگا جگہ جگہ کا جگہ کچرے بھڑے ہوئے ہیں جس کے بعد شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے میں اس وقت گلچہ راوی کے بلوک میں موجود ہوں یہاں پر کودے دان بھڑے ہوئے ہیں جس کے بعد جو کچرہ ہے وہ سڑکوں کی زیند بنا ہوا ہے اس وقت میرے سے شہری بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی سر بتائیے گا کہ کچرہ یہاں پر کب سے بڑا ہوئے ہیں بیٹے بارہا کمپلینٹس لکھی ہیں کہ سکول ہے سکول کے بچیوں کو خیال رکھیں دو سکول ہیں ان کا خیال کریں جو صحیح ہیں بار بار بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ ہم بیچ کے جا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں پارک ہے پارک والے بچے یہاں نہیں کچھ کھیل سکتے کوئی واگ نہیں کر سکتا کچھ بھی یہاں سے کڑا دن ختم ہی نہیں ہوتا یہاں ہی نہیں کہیں سے بھی چل جائیں جی پلکل ان کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کمپلینٹ کرنے کے باوجود جو عملہ ہے اس کی جانب سے کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی اس سے اٹھنے والا بدبور تافون سے بیماریوں پھیلنے کا بھی خدشہ بڑھ رہا ہے جی کواملہ سلام اس حوالے سے ہمیں اپنی بہت شکریات کا شہر کے ہر علاقے میں اس وقت کچھرے کے امبار لگے ہوئے ہیں اور انتظامیہ کے جانب سے کوئی بھی کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے ساؤدھ بٹ اس وقت تمہارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چبورجی کے علاقے میں موجود ہیں ساؤدھ بتائی گا یہاں کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ آج بالکل اس وقت میں پنچ ہاؤس کالونی کے اندر موجود ہوں میرے اکپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوڑے کے جو ڈھیر ہیں وہ زلین تظامیہ کی جو کارکردگی ہے اس پر ایک سوالیاں نشان کھڑا کر رہے ہیں یہ رہائشی علاقہ ہے اور پنچ ہاؤس جو ایک امارت ہے جس کے اندر تمام تر سرکاری دفاتر بنائے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی موجود جو ٹینکی ہے اس کی گراؤنڈ کے ساتھ یہ کوڑا پڑا ہوا ہے جو یہاں پر رہنے والے علاقہ مکی نے ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کئی روز سے یہاں پر کوڑا پڑا ہوا ہے بارہا شکایت کی گئی ہے بارہا کہا گیا ہے زلین تظامیہ کے مضلقہ افسران کو کہ فوری طور پر اس کوڑے کو یہاں سے اٹھائیں کیونکہ یہاں پر رہنا محال ہو گیا ہے کوڑے کی جو سمل ہے جو تافن پھیل رہا ہے اس سے جو گزرنے والے ہیں ان سرکاری دفاتر میں آنے والے سائلین ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے لیکن زلین تظامیہ کے کان پر کوئی جو نہیں رہی آجولا کا مکی نے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم نے بارہا لہورویس مینجمنٹ کمپنی کی ہیلپ لین نمبر پر بھی کال کی ہے لیکن کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے ریکویسٹ کر رہی ہے اپنے حکام بالا سے زلین تظامیہ سے لہورویس مینجمنٹ کمپنی کے افسران سے کہ فوری طور پر اہم شہراؤں پر تو کڑا ہے ہی ہے جو متلکہ کالونیز ہیں رہائشی کالونیز اور یہ سرکاری کالونی ہے اس کے اندر بھی کوئی نظر سانی کر رہے ہیں اور یہاں سے کڑے کو فوری طور پر اٹھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں جی ساؤت بارٹ بہت شکریہ آپ کا یہ چبوزی کا علاقہ تھا جو دہاں کبھر بھی صورتحال سنگی نظر آ رہی ہے کڑے اور کچھرے کے امبار لگے ہوئے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں شہر کے مختلف علاقوں میں کڑے کے امبار نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے سے فران بتائیے گا بزار میں موجود ہوں اور شہر کے دگر شہراؤں کی طرح یہاں بھی کچھرا کچھرا نظر آ رہے گا شہری موجود ہے آپ بتائیے گا کس طرح گزرنا ہوتا ہے سر یہ اتنی سمیل ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے اور یہ پنجاب یونیورسٹی ہے آپ دیکھیں ان کے بیچ میں اتنا کورا پڑا ہوا ہے ہزاروں سینکڑوں کے ہزاروں سٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں بھی اور گورنمنٹ کالج میں بھی اور اس کے علاوہ یہ سب سے بڑی مارکٹ ہے اردو بزار اس کے بعد سائنس مارکٹ یہ دیکھیں لوگوں کا آنا جانا دیکھ لیں اتنے لوگ پریشان ہیں اس گند کی وجہ سے اتنا تافن پھیلا ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا انتہا کا انتہا کا تافن پھیلا ہوا ہے اس وقت اچھا کوئی شکایت وغیرہ کرتے ہیں انتہا کی شکایتیں کرتے ہیں یہ کوئی بھی نہیں سننے والا یہاں پہ آتے ہیں تھوڑی دیر ہاتھ پیرا لگا کے چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اس کے علاوہ کشنی میرا کیمرو میں زائد عظیم ملک دکھائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اور وقت گزردنے کے ساتھ ساتھ اس کورے میں مزید اضافہ ہی ہوتا جائے گا گرنیاں سے پکنا کیا گیا کنٹینر ایک پڑا ہوا ہے زائد میں یہ دکھائیں کنٹینر یہ پڑا ہوا ہے اور بلکل یہ فول ہوا ہوا ہے اس وقت یہ سچویشن ہے یہاں سے گزرنا محال ہے مچھر ہے مکھی ہے بدبو ہے تافون ہے شہری پریشان ہے شہری کہتے ہیں شکایت کرنے کے باوجود بھی اضالہ کوئی نہیں ہو رہا یہاں پر کھڑا ہونا ایک جو ہے شیر لانے کے مترادیف ہے اور آپ اندازہ لگا لیں کہ دو تعلیمی داروں کے بیچ میں یہ کچھرہ پڑا ہوا ہے تو ہماری صورتحال کیا ہوگی گزرنا یہاں سے محال شہر ہوا کہنا شکایت کے باوجود گزرنا محال ہو چکا ہے فرانگیامین اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے رکھ کریں گے کیسر کھوکھر کی جانت کیسر بتائی گا آپ کے سلاکے میں موجود ہیں اور وہاں پر صفائے کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں بیک سیڈ پر جو علاقہ ہے وہاں پر گندگی کے ڈیر لگے ہوئے ہیں کوڑا کرکٹ کے ڈیر لگے ہوئے ہیں کوئی کیلہ کرکٹ اٹھانے والا نظر نہیں آتا نہیں آتا اور اس وقت سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ بھی خموش ہے اور اس وقت سے لوگ جو ہے سراپا احتجاج ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے علاقے کی صفائی کا ناکست دامات ہے کوڑے کرکٹ کے ڈیر لگے ہوئے ہیں کوئی کوڑا کرکٹ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو اس بات کا پمند کیا جائے کہ ان کے علاقے کا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ اٹھایا جائے شکریہ کیسے کھوکھر اس سوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شہر میں جگہ جگہ کوڑے کی امبار لگ چکی ہیں اس سوالے سے بات کریں گے اسمان علیم سے جی اسمان بتائیے گا پہار کیامت کے ساتھ جہاں شہر لاہور کو پھولوں کی خوشبوں سے مہکنا چاہیے تھا وہیں گندگی بدبو اور تافن کے باعث جو ہے وہ شہر لاہور کی فضاء علودہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے شہر لاہور میں جگہ جگہ گندگی اور کھولے کرکٹ کے ڈیر دکھائی دیتے ہیں جس کی وجہ سے گزرنے والے جو ہیں وہ بھی شدید مشکلات کا سامنا کرتے ہیں جبکہ گندگی اور بدبو کے باعث شہر کی عام شہراؤں پر کھڑا ہونا جو ہے وہ بھی مشکل ہو چکے ہیں میں اس وقت مکمہ سکول ایڈوکیشن کی مرکزی دیوار کے باہر موجود ہوں جہاں پر کھڑے کے ڈھیر جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈرم بھر چکے ہیں اور یہاں سے کھڑا نہ اٹھانا جو ہے وہ معمول بن چکے ہیں شہر کے دیگر علاقوں کی طرح یہاں پر بھی صورتحال جو ہے وہ مختلف نہیں ہیں ہمارے سارے لوگ بھی موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں اور یہاں پر آپ کھڑا بھی دیکھ سکتے ہیں ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ مجھے کام تھا اس لسلے میں ہوں تو گاند دیکھ کے تو میں اتنا حیران ہوں کہ جیسے لاہور کا نام ہے اتنا خوبصورت نام ہے زندہ دلانے لاہور اسے کہتے ہیں تو صفائی کا ادھر کوئی نظام نہیں ہے میں دیکھ کے خود حیران پریشان ہو گیا کہ یہ اتنا نام ہے لاہور کا اور صفائی بلکل نہیں ہے جہاں کھڑا نہیں ہوتا بندے سے کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کوئی گاند اٹھانے بھی نہیں اور سمیل سے بندہ جی بلکل یہاں پر شہریوں کی بھی گفتو آپ نے سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ شہر لاہور میں جگہ 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 جو گندگی اور کھڑے کے ڈیر ہے وہ اس سے پریشان دکھائی دیتے ہیں شہر کی مختلف آم شہراؤں پر جو کنٹیز ہیں ٹھیک ٹھیک ہے بہت شکریات اور لاہور شہر میں جگہ جگہ کچھرا پھیلنے سے شہری پریشان ہیں اور وہیں دوسری جانب شکوے شکایات کرتے ہوئے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں اور انتظامیہ سے شکوے بھی کیے چاہ رہے ہیں علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اکبر کہاں پر ہیں آپ اور یہاں پر گیسٹر ہوتے حال دیکھ رہے ہیں شہر کو کچھرا فری بنانے کے دعوے تو بہت کیے گے لیکن اس پر عمل درامت ہوتا دکھائی نہیں دے رہا شہر کی اگر ہم بات کریں تو باغو کا شہر لاہور جو ہے کے متدد مقامات کے اوپر جو ہے وہ کورے کے دھیر دکھائی دیتے ہیں جس کے لئے سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لامہ اقبال ٹاؤن ہو شہر کا کوئی اور پوش علاقہ ہو مسلم ٹاؤن ہو یا گلورہ کو وہاں پہ کچھرے کے دھیر جو ہے وہ لوگ کیلئے مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں اسٹرنم یہاں پہ موجود ہے گلورہ کے علاقے میں جہاں پہ کچھرے کے دھیر موجود ہے اور حکومت کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے متدد بار یہ دعویٰ کیا گیا کہ لاہور شہر کو جو ہے وہ کچھرہ فری بنانے کیلئے جو ہے وہ اقدامات کیے جارے ہیں بلکہ اس حوالے سے بقیدہ طور پر ڈیڈ لائن بھی دی گئی آج بھی اگر ہم بات کریں تو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے جو ہے وہ اس بات کا نوٹس بھی لیا گیا اور ہدایت کی گئی ہے ایم ڈی جو ہے سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ ان کو یہ حدیت کی گئی ہے کہ فوری طور پر جاہا ہے لاہور شہر کو جو کچھرہ ہے جو ویسٹ ہے اس کو زیرو کیا جائے لیکن اس کے اوپر بھی عمل درامت ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ٹھیک ہے علیکم بر بہت شکریہ آپ کا ابھی رخ کر لیتے ہیں بادامی باغ کا بادامی باغ میں بھی ہمارے ریپورٹر موجود ہیں ان سے جانے گے کہ وہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں بتائی گا یہاں کی کیا صورتحال ہے بلکل شہر لاہور میں جو صفائی کی صورتحال ہے اس قدر ناکیس ہے کہ جنگہ جنگہ کڑے کے دھیر نظر آ رہے ہیں اس وقت میں بادامی باغ کے علاقے میں موجود ہوں اور میرے پیچھے کہ اگر آپ مناظر دے سکے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی میں گاؤں ہوں یا دہارت میں موجود ہوں جہاں پر کڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو گھائیں بینس اور بیلے ہیں وہاں پر چارہ چرنے کی بجائے یہاں پر کڑے کے اندر سے جو ہے پسے گھا رہی ہیں تو اس حوالے سے جو آدارے ہیں زلائی انتظامیاں ہیں لاؤڈ ویس مینجمنٹ کمپنی ہیں اس کی جانب سے کیے کہ احتمال کے جو داوے ہیں وہ ہوا میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو صفائی کی حقیقتن صورتحال ہے وہ اس قدر ابتر ہو چکی ہے کہ کئی کئی دن کا کڑا یہاں سے اٹھایا نہیں جاتا علاقہ مکین بڑے پریشان ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ علاقہ مکینوں سے بھی جانے اجا چاچو جی من دسوہ کنے درہاں تا کڑا تھے پی آئے یہ تین چار دن ہو گئی یہاں پر کوئی اٹھا نہیں دا کڑا مالے والاں کوئی نا بہت زیادہ سانس لینے مجھ پر اجا میں دیکھ رہا ہوں آپ کی دکانے وغیرہ بھی ساندے ہیں تو اتنی بدبو آ رہی ہیں یہاں سے تو کیسے کام کرتے ہیں سارو بہت زیادہ پرشان ہے کورا چوکدے نہیں ہے نا بڑی دفعہ نا نکیہ دنی چوکدے کی کریے بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی واپس آنگے اس پرک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بات ہو رہی ہے لاہور شہر کی اسفائی کی صورتحال کی تو جو کہ ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن اور اس وقت شہر کے جتنے بھی لاکے ہیں وہ گندگی سے بھرے ہوئے ہیں شاہین اتیک اس وقت تمہارے ساتھ موجود ہیں شاہین آپ کہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں جی لاہور شہر میں جہاں جگہ جگہ کچھلا پھیلا ہوا ہے اور لوگ شدید پریشانی میں مبتلا ہیں یہی صورتحال اس وقت لاہور کی مطیعت عدالتوں میں بھی ہے لاہور کی مطیعت عدالتوں کے باہر جو ہے کچھلا جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے اگر آپ کو عمران کیمرہ میں دکھا سکے یہ کچھلا جو ہے یہ جوڈیشل کمپلیکس میں پڑا ہوا ہے اور یہاں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے اس کچھلے کی وجہ سے تافن بھی پھیلا رہا ہے عدالت میں جب وکلا پیش ہوتے ہیں اور ساحلین جاتے ہیں تو وہاں پر بھی تافن جو ہے وہ آرہا ہے اور کئی بار جو ہے وہ شکایت کی گئی کہ اس کچھلے کو یہاں سے اٹھایا جائے تو ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آرہا ان کا کہنا یہ ہے کہ شہر میں کچھلا پھیلا ہوا ہے وہاں سے نہیں اٹھایا جا رہا تو ہم کس طریقے سے آدمی جو ہے وہ آپ کے پاس بیجے میرے پاس یہاں پر سینئر ایڈوکیٹ رئیس ایڈوکیٹ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے ان سے ہم اس سوالے سے بات کرتے ہیں اب یہ کچھلا جو پھیلا ہوا ہے شہر میں بھی پھیلا ہوا ہے لوگ وہاں پریشان ہیں جب وہاں سے پریشانی میں مبتلا ہو کے یہاں آتے ہیں تو یہاں بھی آگے کچھلا دیکھتے ہیں تو کیا کہیں گے اس سوالے سے دیکھیں پہلے تو صفائی کا نظام کچھ بہتر تھا اب یہ آپ دیکھیں چھ ماہ ہو گئے ہیں یہ کچھلا پڑا ہوا ہے شاپر پڑے ہوئے ہیں جو ادھر لوائکین آتے ہیں ملزوموں کو ملنے وہ بھی اپنا سمان اور گاند ادھر پھینک جاتے ہیں بارش ہوتی ہے اور اتنی بدبو ہے کہ یہاں بیٹھنا مشکل اور گزرنا مشکل ہو گیا ہے تو میری سیشن جائج صاحب سے بھی استداء ہے کہ اس کی صفائی کی جائے اور یہ جو کچھلا چھ ماہ سے پڑا ہوا ہے اس کو اٹھایا جائے یہاں پر جو ملازمین ہیں وہ بھی آ کر کچھلا اٹھائیں گے عدالتوں کا محول ہے اس کو بھی بیتر کر دیا جائے شاہنیتی کے سوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا راوی لنک روڈ اڈے پر سڑک کنارے بھی کورا کٹ کٹ کے ڈھیڑ نظر آ رہی ہیں جس سے انتظامیاں بھی خواب غفلت کا شکار نظر آ رہی ہیں اس حوالے سے اپ ڈیٹس لیں گے ملک اشرف سے جی ملک بتائیے گا راوی لنک راوی لنک روڈ کے ٹرک اڈے پر جہاں پر سڑک کنارے کورا پڑا ہوا ہے کورا پڑا ہوا ہے اور گائیں جو ہیں یہاں پہ یہاں پہ موجود ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ دہاد کا منظر ہے گاؤں کا منظر ہے اور یہاں پہ یہ شہر کا بلکل منظر نہیں ہے شاید جو انتظامیاں ہے وہ بلکل اپنی فریس سے جو ہے وہ بھول چکی ہے اور یہاں کی یہ حالت ہے کہ سڑک کنارے بھی انہوں نے کورا اٹھانا گوارا نہیں کیا یہ حالت شہر کی ہے اور اگر ہم دور دراز علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ کیا پوزیشن ہوگی وہ تو وہاں کے علاقے کے جو مکین ہے وہ ہی بتا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ جو صورتہ نظر آ رہی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ انتظامیاں سوئی ہوئی ہیں الڈیوی ایم سی کے علاوہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے اور لوگ جو ہیں وہ شکیتے کرنے کے باوجود ادارے کٹنے ہوئے ادارے نہیں آ رہے ملکہ شروف اس حوالے سے ہم بھی اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا صبح پر میں نئے پٹواری تائیونات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور نئے پٹواری کس طرح سے تائیونات ہوں گے میکمہ بورڈ آف ریوینیو نے اس پر بقاعدہ پلین شروع کر دیا ہے اور تائیوناتیاں پبلک سرویس کمیشن کی بجائے متعلقہ کمیشنر کے سپورٹ کی گئی طریقے کا کیا ہوگا تائیوناتیوں کا جانیں گے ساؤت برٹ سے جی ساؤت بتائیے گا آج بلکل پنجاب میں نئے پٹواریوں کی بھرتی کے بھرتی کے حوالے سے میکمہ بورڈ آف ریوینیو نے جامعہ پلین تیار کر لیا ہے تمام ڈیپٹن کمیشنرز کو مراسلہ بجوائیا گیا ہے جس کے اندر یہ واضح کیا گیا ہے کہ اب جو پٹواری ہیں ان کی تائیناتی کمیشنر جو مطلقہ ڈیویجن کے ہوں گے ان کے ڈسپوزل پر ہوگی کمیشنر کوئی اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اختیار دے سکتے ہیں میکمہ بورڈ آف ریوینیو کی ہدایات پر جو نمبر آف سیٹس آپ کو بتائی جائیں گی ساتھ ہی ساتھ جو مطلقہ اسسسٹن کمیشنر ہوں گے اس دیویجن کے وہ ریکروٹمنٹ کمیٹی کے سر پر آنگے جبکہ ایک اسسسٹن کمیشنر کا نمائندہ ایک کمیشنر کا نمائندہ اور ایک مطلقہ ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ اس کمیٹی میں شامل ہوگا ریکروٹمنٹ کمیٹی کے نوٹفیکشن کے ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ تعلیمی قابلیت کے حوالے سے کم از کم ڈگری آئی سی ایس شارٹ ہینڈ ڈائپنگ اور کمپیوٹر کی جو نالج ہو اس کی پروفیشنسی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ پانچ پرسنٹ کوٹا رکھا جائے گا مائنورٹیز کے لیے جو پٹواریوں کے سیٹس کے اوپر اپنی ریکروٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں اور ساتھ ایساتھ جو سیلیکشن کریٹیریا ہے اس کو بھی مکمل طور پر انہوں نے جاری کر دیا ہے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اگر کسی پٹواری کو اپنے ایڈمیشن کے دوران کو مسئلہ ہوتا ہے ساتھ پر بہت شکریہ آپ کا ایڈی سٹی اپارٹمنٹ منصوبے میں نئی ترمیم کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوال سے بتایا جا رہا ہے کہ صحافی اور وقلہ کو پہلے سپیل میں شامل کیا جائے گا اپڈیٹس لیں گے دورے نایاب سے جی دورے بتائیے گا بینہ نے نیا پاکستان ایڈی سٹی اپارٹمنٹ منصوبے کے حوالے سے کوٹا کی منظوری دی تھی اور تمام جو کوٹا تیہ کیا گیا تھا اس میں پچاس فیصد نیفٹا کا تھا نیا پاکستان ایتھارٹی کا تاکہ وہ عام شہریوں میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکے جبکہ جو باقی ٹونٹی پرسنٹ پنجاب کے ملازمین ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ایڈیو ملازمین اور دس فیصد جو ہے وہ فیڈرل ملازمین کے لئے رکھا گیا تھا باقاعدہ کابینہ نے منظوری دے دی تھی اب ایڈیو نے اس میں ترمیم کا فیصلہ کیا ہے اور صحفی اور وکلاؤں کو شامل کرنے کے لئے اس ترمیم کا فیصلہ کیا گیا یہ دوبارہ سمری جو ہے وہ وزیراعلا کو بھیجوا دی گئی ہے تاکہ آئندہ جمعیرات کو جو کابینہ کا اجلاس بلایا جا رہا ہے اس میں یہ ایڈیو رکھا جا سکے اور پانچ فیصد کوٹہ صحفی وکلاؤں کے لئے مفتص کیا جا سکے